سلام علیکم محمدین اکرام آج ہندوستان میں بیسویں کی شب ہے اور پوری دنیا میں کیسویں کی شب ہے یعنی تیسرا شرعہ لگ گیا ہے اور اب صرف نو یا دس دن رمضان مبارک کے باقی رہ گئے مغفرت برکت رحمت کی جو سیل لگی ہے وہ ختم ہونے والی ہے ابھی تک اگر ہم لوگ نہیں چونکے ہیں تو چونک جائیں ان آخری دس راتوں کے لیے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کی صیرت میں متعدد ممونے ملتے ہیں سب کی جنگی تقریباً کہ بویا ایک طرح سے بستر بان لینا کمر کس لینا اور مسجد میں ڈیرہ ڈال لینا اور باس اللہ کی آدمی لگ جانا میرے عزیزو جو بچا ہے رمضان کا اس میں قدر کریں ان کے ایک ایک لمحے کی پتر ہم وہ کرنا چاہیے میرے عزیزو جو بات ذہن میں آئی کہنے کی بھی یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کے بعد عید کے دن فترہ ہے نماز ہے جو مستحب ہے غیوت امام کے دور میں ہے لیکن آصل میں چونکہ واجب تھی اس لیے وہ نماز اب بھی جماعت سے پڑھی جاتی اور واجب ہے فترہ فترے کی سلسلے ہم لوگ بہت فکرمند رہتے ہیں کتنا فترہ اس سال نکلے گا ہر سال جتہ نکلتا اتنے ہی نکلے گا پیمانہ شریع بدلہ نہیں ہے آپ کا بازار بدلتا ہے آپ اپنا مارکٹ دیکھیں اس سے تیہ کریں ٹین کلو بے ہوں چاول جو آپ کا مارکٹ ہے جو آپ کھاتے ہیں کم سے کم اس سے دیں اس سے اچھے سے دیں اور اچھی بات ہے خدا واپس کرتا ہے اپنے پاس رکھتا نہیں اور بڑا کے واپس کرتا ہے لیکن میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں فترہ کے مسائلی تقریب پھر بیان کروں گا انشاءاللہ اور بہت علماء فاضل بیان کرتے ہیں مگر آپ کے سوالات فترہ کے سلسلیں بہت آتے ہیں پہلے سے دے سکتے ہیں کہ نہیں اور کب نکلنا ہوگا اور کتنا نکلنا ہوگا اور کس کا نکلنا ہوگا اور افتاری والے مہمان کا فترہ ہوگا کہ نہیں اور گھر پہ بغیر بلائے آ جائے فترے کے لیے ہم بہت پریشان دیتے ہیں اور خیر واجبیں ہونا چاہئے لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ فترہ ممکن ہے بہت سے لوگوں پر جن پر واجب نہ ہو خمس ان پر بھی واجب ہو تنگ دست ہے آدمی آمدنی کم ہے خرچ زیادہ ہے فترے کا مستحق ہے جو اس کی حیات کا میار ہے اور جو اس کی لائف کا سٹینڈرڈ ہے اس کے حساب سے خرچ پورا نہیں پڑھ رہا ہے تو فترہ لے سکتا لیکن میں یہیں پر سب کی خدمت پر اس کروں گے جو فترہ لینے کے لیے اپنے کو حق دار سمجھتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں اگر آپ سے کم تر اور کوئی تنگ دست ہے آپ اسلام دالوٹی کھاتے ہیں دونوں وقت اس کو دونوں وقت وہ بھی نصیب نہیں ہے تو پھر اس کو جانے دیں آحق کو جانے دیں اور دینے والے بھی دیکھیں کہ جو آحق ہے زیادہ حق دار ہے اس تک کوئی طرح پہنچائیں اس پر تعلقات و جان پیچان کو کم دخل دیا جائے لوٹہ حق ہے سیسانی فتوہ یہ ہے کہ اپنی بستی میں دینا ہے ایک یہ ہے کہ وہ زکاة البدن ہے زکاة جو مال میں واجب ہوتی ہے غلے میں ہمارے ہندوستان میں صرف غلے پر واجب ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کسی چیت واجبی ہوتی ہے اب اس تک سیسانی فتوہ مطابق جو کاروبار کرتا ہے اس کے کاروبار پر بنابراہ احتیاط واجب زکاة ہے وہ زکاة المال ہے یہ زکاة البدن ہے ہمارے کانسٹ ہے ہمارا یہ دماغوں میں ہے یہ نہ نکالے گے تو بیماریاں اور آزاریاں آئیں گی جیسے حقیقے کے لیے ہمارے دماغوں میں ہے جیسے کہ ہے اور جیسے کہ قربانی دسلجہ کی دماغوں میں ہے وہ بے حساب ہے کہ بلاؤں سے بچائے گی اور تو وہی بلاؤں سے بچانے خیالی ہمارے ہمارے کے لیے بھی ہے جبکہ فترہ واجب ہے مجھے اس کی عظمت سے انکار نہیں اہمیت سے انکار نہیں ہے غریب کا حق ہے بے شک واجب ہے مگر میں کہنا چاہتا ہوں جن پر فترہ واجب نہیں ہوتا جن کا سال کا خرچ پورا نہیں ہوتا اور پر فترہ واجب نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے بلکہ ہوتا ہے کہ خمس واجب ہو کیسے بہت چھوٹی آمدنی ہے لیکن جس تاریخ وہ بالغ ہوا تھا اسی تاریخ اگلے سال چاہے جیب خرچ ہو چاہے کہیں سایا ہو اللہ آیا ہو کچھ ہو اس پر خمس واجب ہو گیا جو ہمارے کلچر میں نہیں نکلتا چلیے جب نوکری شروع ہوئی جب کمانا شروع کیا تب سے نکالنے کی بات آئی تو کوئی تاریخ تو آپ نے رکھی آپ ایک تاریخ رکھئے اور اس تاریخ سال پر گزننے پر دیکھئے کہ آپ کے گھر میں خدا نہ کرے ماہچس کی تیلی بھی نہیں ہے شکر کی دو دھانے بھی نہیں ہے چاہے کی پتکی کے دو دھانے بھی نہیں ہے ڈالوں کے دو دھانے بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ممکن آٹا آج گھر میں نہیں ہے چاول آج گھر میں نہیں ہے لیکن کچھ بچے ہی نہیں ہے کیا جیب میں پچاس پیسے بھی نہیں مانے لیتا ہوں لیکن جنس تو بچی ہے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی شکل میں ہر وہ چیز جو خرچ کرنے سے مٹ جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے وہ سب اگر کچھ ہے تو وہ واجب ہے تو خمس ہمارے پر واجب ہے اور زیادہ بڑی تعداد پر واجب ہے مگر ہم مدرمہ تو جنہی اس لیے ہمیں یہ نہیں بتایا گیا سمجھایا گیا کہ خمس نے دینے مقصدان کیا ہمیں لگتا ہے کہ اس سے کچھ نہیں پڑتا خمس نہیں نکالتے ہیں میں تو مزید کی زندگی بسر کر رہے ہیں حالانکہ روایات کسرس سے کہتے ہیں کہ جو فرائد واجب ہیں وہاں ناخرش کرو گے حرام میں جائے گا زائع ہوگا اور اپنی زندگیاں دیکھ لیں کتنا کھوتے ہیں کتنا بیماریوں میں جاتا ہے کتنا فضل خرچیوں میں جاتا ہے کتنا حرام کاموں میں جاتا ہے اس سے بہت کم خمس ہمارا نکلتا اگر ہم نے خمس نکالا ہوتا تو ان اخراجات سے بچ جاتے جو جبری اور پہری طور پر ہو جاتے ہیں پیدا خدا کے لئے بھی رمضان ہے توبہ کر رہے ہیں استغفار کر رہے ہیں استغفار کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی والوں کو پیٹ کے کہے عصفر اللہ اور نیت یہی ہوگا جو کرتے رہے ہی کریں گے مولا نے سکھائے ہیں چھے عذاب استغفار کے اس میں کی ہے جو اب تک کر دے اس کے چھوڑنے کی نیت اور جو واجب چھوٹ رہا ہے اس کے کرنے کی نیت تو پھر خمس نہیں دیا ہے تو ابھی اٹھئے آج حساب کیجئے آج آپ کے پاس جو ہے اس میں جو بچہ ہے اس کا نکال دیئے چھوٹی سے رقم ہوگی نکال دیئے نہیں نکلتی ہے تو کسی سے جو وکلاں ہیں ان سے راویتہ کیجئے اور ان سے قصے منگوالیجئے لیکن خدا کے لئے اپنے مال کو پاک کیجئے نجس مال بدن میں جائے گا آپ کے نہیں بچوں کے مال کیجئے گا اب وہ مال جس میں حق ائمہ ہے وہ پاک نہیں ہو سکتا وہ حلال نہیں ہے اور جب وہ حلال نہیں ہے تو پھر حرام بدن میں جائے گا تو پھر اثر حرام کا وہی ہے جو مولا نے فرمایا تھا سید الشہدہ نے کہ میں حسین تم سے کہہ رہا ہوں لیکن تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہیں کل مولانا ذوالفقار حیدر صاحب نے اس بری پانے پر حقیر کے مجلس پڑھی کہ اس میں بہت سرات سے کہی اتنی مجلسیں اتنی اچھی باتیں اتنی نصیحتیں اتنے واض اتنی حدیثیں اتنی روایتیں اتنے واپقیات سب سنائے جا رہے ہیں اثر کیوں نہیں ہوتا اثر اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے اگلی نسلوں کے پیٹ میں حلال کے بجائے حرام غزہ پہنچانا شروع کر دی ہے ہم کتنی حلال کی کمائی لائیں لیکن ہم اس نہیں نکالتے تو حرام بن کے پیٹ میں جاتا ہے اللہ ہم سب کو اس شر سے بچائے اور ہمیں شعور دے کہ ہم اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کریں اور جو باجیب وہ نکال دیں اور اس پر نان رکھیں کہ اس سیدہ وہ عطا کرنے والا نہ بھی دے تو یہ ہمارا فریدہ ہمیں کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ